موسیقی اب اللہ آج کے بارے میں سن لیں کیا؟ اس کو میں نے جیسا کہ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دوائی جو ہے یہ کھانے کے دران کھانے میں نے اس کو کہا کہ یہ تم نے کھانے کے دران کھانگا دران کیا؟ میں نے کہا درمیان اس کا مطلب ہے تو وہ کہا لگا کہ میں تو ساڑھے چھے روٹیاں کھاتا ہوں ساڑھے چھے روٹیاں؟ ہاں جی ہاں جی سال ان کے ساتھ پوری ہنڈی کھڑکا جاتا ہے تو وہ کہا لگا کہ اس کا مطلب ہے میں پہلے سوہ تین روٹیاں ایک طرف کھانے لوں سوہ تین روٹیاں اس طرف کھانے لوں یا یہ والی ختم ہوں گی تو میں نے دوائی کھانے گی کہا لگا میں اتنی پروگلم نہیں کر سکتا فیل کبھی کبھی وہ یہ کرتا ہے کہ دو دو فدوائی کھانے تھا کہتا ہے میں نے اس کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا کرنا میں بھول گیا تھا کہ میں نے کھائی تھی کہ نہیں کھائی امام دین جو ہم کہتے ہیں نا کہ درمیان میں کھائیں یا کھانا کھانے کے بعد کھائیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میدہ بھرابا ہوتا ہے تو باز دوائیں وہ میدے کی اندرونی چھلی کو نقصاد نہیں پہنچاتی جن کو سٹینڈ پڑا ہوتا ہے نا تو ان کا ہم دو دوائیں دیتے ہیں وہ یوں دیتے ہیں کہ تاکہ ان کا خون پتلا رہے خون بہت زیادہ گاڑا نہ ہو کیونکہ اگر ان کا خون گاڑا ہوگا تو ان کا سٹینڈ بند ہو جائے گا اور ان کو وہی علامات شروع ہو جائیں گی جیسے ایسپرین ہے یہ خون پتلا کرنے والی دوائی ہے نا اگر انہوں نے ایسپرین نہ لی تو ان کا سٹینڈ بند ہو سکتا ہے اور اگر سٹینڈ بند ہو گیا تو اچانک سے چھاتی میں درد ہو سکتا ہے سانس خراب ہو سکتا ہے پلر پیشل ڈراب کر سکتا ہے ان کو کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے اس لیے وہ لوگ جن کو سٹینڈ پڑا ہوتا ہے ان کو کبھی بھی ایسپرین اور جو سات دوائی دی گئی ہے کبھی بھی ڈاکٹر کے بشورے کے بغیر بند نہیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ان دواؤں کی وجہ سے بعض اوقات میدے کی اندرونی چلی میں سوزش ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم دوائیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جب نسخہ لکھتے ہیں تو ہم اس میں میدے کی دوائیں لکھ دیتے ہیں اب لوگ کیا کرتے ہیں وہ جب کیمسٹ کے دکان پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے میدے کی تکلیف ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھے میدے کی دوائی کیوں لکھ کے دیئے حالانکہ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ان مزیر اثرات کو بچانا جو ایسپرین کی وجہ سے اور جو خون پتلا کرنے والی دوسری دوائی اس کی وجہ سے میدے پر جو برے اثرات پڑتے ہیں یا میدے سے خون جا سکتا ہے اس کو بچانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ ایک دوائی کے مزیر اثرات کو بچانے کے لیے ہم بعض اوقات دوسری دوائی بھی دیتے ہیں آپ کا سوال تھا کہ دوائی درمیان میں کھانی چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ درمیان میں بھی کھا سکتے ہیں اور فوری بعد کھانا ختم کر کے ادھر آخری برکی اور ادھر سیدھوائی بلکل شاباج اور کھانا کھانے کے فوراں بعد بھی کھائی جا سکتی ہے دوائی تو امام دین یہ پورا سسٹم ہوتا ہے کہ جب ہم دوائیں دیتے ہیں کہ دوائیں خالی پیٹ لینی چاہیے دوائیں کھانا کھانے کے بعد لینی چاہیے کتنے وقفے سے لینی چاہیے کون سے گروپ ہم نے دوائوں کے دیئے ہیں وہ آپس میں ان کا ریاکشن تو نہیں ہوگا یا کسی دوائی کا اگر کوئی برا سر ہوتا ہے تو وہ ہمیں فوراں بتائیں کہ اس دوائی کو کھانے کے بعد مجھے کھانسی ہوتی ہے اس دوائی کو کھانے کے بعد میرے پاؤں سوج گئے ہیں جسم پر خارش ہوتی ہے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے یا جسم پر تھپڑ آ گئے ہیں جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو ہمیں فوراں بتانا چاہیے اچھا دکٹر صاحب آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ ایک شخص ہے اس کو ہم نے چھے گولیاں دینی ہے ایک وقت میں چھے دوائیاں آپ نے تجویز کی تو جیسے کہ ہے کہ کسی گھر کے بچے کو یہ ڈیوٹی لے لینی چاہیے کہ وہ پڑیاں بنا کے رکھ دیں مگر مجھے کسی سیانے نے یہ بتایا تھا کہ دوائیاں جو ہیں وہ پچتگی سی ہوتی ہے جیسے ٹاوفیوں کے اوپر نہیں وہ چڑی ہوتی جلیسی وہ چمکدار سی اس میں ہوتی ہے کچھ بوتل میں جب وہ دوائیاں رکھیں کیپسول جو ہوتے ہیں جی شاباش وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک ٹھیلیس ہی رکھی ہوتی چھوٹا سا جیسے گڑے گڑی کسرانہ ہوتا ہے شاباش وہ ہوتا ہے اس نے کہا یہ جب آپ اس کو اچھا وہ ڈبیاں بھی پلاسٹک کی ملتی ہیں جس میں رکھ لیتے ہیں جی بالکل وہ کہلنگا ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو وہ پنی کھول کے تو ایک دوائی کھانی چاہیے اچھا اس کے بعد تھوڑا پانی پی لینا چاہیے شاباش یہ کوئی مکس سبجیاں نہیں بڑی ہوئیں کہ ساری ادھر آٹھ کی آٹھ رکھیں اور اب 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 یہ کر لیا امام دین آپ نے بہت اچھا سوال کیا میں نے آپ سے یہ کہا تھا پڑیاں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دوائی نکال کے نہیں رکھنی اچھا جی ہاں کبھی بھی نہیں کہ وہ گولیاں نکال نکال کے پڑیاں بنا دی وہ تو دوائی کا سر ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا شاباش یہ باتیں یہی تو باتیں ہم نے لوگوں کو بتانی ہے کہ دوائوں کے اثرات کیوں نہیں ہوتے اچھا اچھا امام دین اگر ہم نے جب کارتے ہیں نا اس کے اوپر جو پیچھے ایک پنی لگی ہوتی نا وہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے سنے اس کے وہ پیکنگ میں ہی رہے جب کھانی ہوتا اس کو دبا کے نکال لو اور کھا شاباش اور جو وہ کچھ کیپسل ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں جی وہ بھی اس کا ڈکن بند کرنا چاہیے اور ایک نکال کے کھانا ہے تو وہ ایک ہی نکالا جائے بالکل صحیح ہے اور وہ اس کو پان کے ساتھ شاباش اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کچھ دوائیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو چائے کے ساتھ کھانے میں منع کرتے ہیں امام دین بالکل آپ نے ٹھیک کہا کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے گریپ فروٹ ہوتا ہے نا ہاں جی چکوترہ جس کو کہتے ہیں اس کے رس کے ساتھ ہم کہتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے ان دوائوں کے ساتھ ٹھیک ہے پھر جو مروغ ہوتا ہے اس کے جو کلیجی ہوتی ہے اس کو بھی ہم اوائٹ کرواتے ہیں پوٹا اس کو کہتے ہیں کلیجی بھی کہتے ہیں ہاں جی پوٹا بھی ہوتا ہے وہ سنگڈانہ جس کو کہتے ہیں کلیجی لیور تو کلیجی کے ساتھ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ دوائی نہیں کھانی چاہیے جب وہ دوائی کھلائی جا رہی ہے وہ ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں جی 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 تو اب یہ تمام معاملات ایسے ہیں باریکیوں میں جا کے ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ دوائیں ان پر اثر انداز ہوں اور ان کو فائدہ ہو اور دوائوں کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ٹائم بتا دیا گیا ہے اسی ٹائم پر کھانی اس پر کھائیں اور کبھی بھی نسخے میں خود سے رد و بدل مت کروائیں اس طرح انسان کو فائدہ ہوتا ہے اگر وہ ہماری ہدایت پر عمل کریں جو ڈاکٹرز ان کو دیتے ہیں دوائیں فائدہ دیں گی اور انسان کی ریکاوری بہت جلدی ہو جائے گی سانڈو صاحب کا ایک بات یہ بھی کہیں کہ جو ان کا شگر لیول ہے وہ پروپر منٹین ہونا چاہیے کیونکہ اگر شگر لیول کم ہونے لگے اور خطرناک سطح پر پہنچ جائے تب بھی دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے پسینے آ سکتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں امام دین شگر لیول کتنا ہونا چاہیے خون کے اندر اگر خالی پیٹھ ہیں تو یہ دیکھیں جی کم سے کم ساٹھ تک ہونا چاہیے اور ساٹھ اور سو کے درمیان میں شاباش جو مریض ہیں جو شگر کے مریض ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سو اور ایک سو دس کے درمیان میں رہے ہیں وہاں پر ان کا ساٹھ ان کے لیے کم ہے جی وہ یہ نارمل ہم جو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ عام جو صحت مند لوگ ہیں ان کا ہونا چاہیے اور نون جوانوں کو تو ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ جان بناو جی وہ کیوں کہتے ہیں کہ جان بناو تاکہ صحت ہو اور وہ بیماریوں کے خلاف لڑ سکیں اب وہ جن کو یہ کہا جاتا ہے نون جوانوں کو کہ جان بناو جی وہ پریشان ہوئی کیوں وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کس کو جان بناو امام دین کس کو جان بناو امام دین کس کو کیسے جان بناو امام دین بات کو کہاں سے کہاں آپ لے جاتے ہیں گھما پھیرا کے ہاں جی جان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ صحت بنائیں اپنی جان جو آپ کی زندگی ہے آپ کی جان اگر آپ کی صحت ہوگی تو آپ کسی کو جان بھی بنا سکتے ہیں بمار بندے کی تو کہیں تو ہی نہیں تو آپ دنیا کے کام سر انجام دے سکتے ہیں جی آپ کیونکہ بیمار افراد اگر کسی معاشرے میں ہوں گے تو وہ معاشرہ بھی بیمار ہو جائے گا اور چاہunta معاشرہ بیمار ہوتا ہے تو پھر معاشرے مل کے ایک پوری سوسائٹی بناتے ہیں پورا ملک بناتے ہیں اور پھر ملک کو صحت مند ہونا چاہیے آہ کیا کہنا کوئی بھی معاشرہ اگر صحت مند ہے تو وہی قوم ترقی کرتی ہیں اور صحت میں نے آپ سے پہلی بھی کہا تھا کہ خالی جسمانی امراض کا نہ ہونا یہی صحت نہیں ہوتی نفسیاتی طور پر بھی ہمیں صحت مند ہونا چاہیے نفسیاتی یہ دماغ سے نفسیات ہاں کہ ہماری سوچ کیا ہے ہماری سوچ مصبت ہونی چاہیے ہیں میرے سانڈو کی سوچ جو ہے نا وہ مصبت نہیں ہوتی اسی لئے اس کا رنگ کا اولا توت ہو گیا ہے وہ مجھ سے جیلس ہے اور میں نے تو اس کا نام ہی جدہ جیلس رکھ دیا امام دین ہم میں بات کر رہا ہوں اس وقت کہ ہمارے مسائل کیا ہوتے ہیں صحت کے اور آپ پھر بیچ پہ سانڈو کو لے کے آگئے نہیں یہ وہ آ جاتا ہے بیچ میں میں اس کو کمرے میں بند کر دوں پھر نکل آتا اور پھر کالے رنگ کا کیا مطلب ہے آپ کا رنگ گو رہے نہیں میرا تو کسمیلہ سا ہے مگر اس کا بہت کالا ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی نے جلا کے نا تو پھر اس کو بجا کے رکھ لیا امام دین یہ اللہ کی دین ہوتی ہے رنگ و روپ ہوتا ہے صحت ہوتی ہے اللہ کی دین ہوتی ہے کبھی اس کے بارے میں ہمیں کومنٹ نہیں کرنا چاہیے اچھا یہ ٹھیک ہے اور یہ جو آپ خروت غیبت کرتے رہتے ہیں آپ کسی پروگرام میں مجھے یہ بتا دیں آپ نے سانڈھو کی برائی نہ کی ہو نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں ہے تو میں کیا پلے سے ڈال دوں اس میں خوبی امام دین خوبیاں بہت ہوتی ہیں آپ کی آنکھیں ہونی چاہیے خوبیاں دیکھنے والی نہیں تو وہ اس میں کوئی اس نے کبھی عملی طور پر مجاہرہ کیا ہو تو میں پھر ہی دیکھ سکتا ہوں تو آپ بھی تو اس کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھیں تاکہ وہ بھی مجھے اس پہ بچاری پہ ترس ہاتا ہے اس کی جو کاروالی ہے نا جی وہ اس کو بڑی دفعہ کہتی ہے کہ آپ اب بدل گئے ہیں آپ میرا اس طرح خیال نہیں رکھتے تو وہ ساڑ کے بتا کیا جواب دیتا کہتا خیال رکھ رکھ کے تو میں نے تمہارے پر ہیاروں روپے کا کھرچہ کر دیا اب یہ کوئی خیال نہیں ہے اس کا بہرحال امام دین یہ میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں ان کی آپس کی باتیں ہیں یہ آپ کو یہاں پر نہیں کرنی چاہیے نہیں نہیں میں تو بتا رہا نہیں مجھے نہ بتائیں ایسی باتیں ہاں اگر وہ دونوں یہاں موجود ہوتے پھر ہم ضرور باتیں کرتے ہم ان کو سمجھاتے